بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو اور دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ محمد عامر نے آخر ٹیسٹ کرکٹ سے ریٹائرمنٹ لینے کا فیصلہ کیوں کیا تو ویڈیو کو اند تک لازمی دیکھیں گا لیکن دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کرنے تاکہ آپ کو مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہیں دوستو ورلڈ کپ 2019 کے ختم ہونے کے بعد محمد عامر نے اچانک سے ٹیسٹ کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا تھا اور کسی کو اس فیصلے پر بہت ہی حران گی ہوئی تھی کہ محمد عامر جو کہ اپنی پیک پہ تھے انہوں نے ٹیسٹ کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیوں کیا آخر کار ایک شو میں ڈسکس کرتے ہوئے محمد عامر نے سارا واقعہ بیان کر دیا کہ انہوں نے ٹیسٹ کرکٹ سے ریٹائرمنٹ آخر لی کیوں دوستو محمد عامر کا انٹرویو میں کہنا تھا کہ ویسٹرن ڈیز کے خلاف جب ورلڈ کپ 2019 میں پاکستان کا پہلا میچ تھا اور محمد عامر نے اپنی پہلی بال پھینکی تھی محمد عامر کا کہنا تھا اس بال پہ ہی پہلی بال پہ ہی محمد عامر کی چھکے نکل گئی تھی محمد عامر پہ کیا بیٹ رہی تھی کوئی نہیں جانتا تھا اسی وقت انہوں نے مکی آرثر کو کہہ دیا تھا کہ وہ مزید کرکٹ نہیں کھیل سکتے شاید محمد عامر کے بازو یا کندے میں ایسا کوئی پرابلم آ چکا تھا جس کی وجہ سے محمد عامر کو ٹیسٹ کرکٹ سے ریٹائرمنٹ لینے پڑی تو خیر دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی اگر آپ کو ویڈیو اپسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں شکریہ